بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ قومی اسمبلی کی طرف سے پارٹیز پوزیشن جو حالیہ پارٹی پوزیشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن سے منگوائی گئی تھی الیکشن کمیشن نے جو حالیہ پارٹی پوزیشن دی ہے اس میں پاکستان اسمبلی نون سارے فہرست ہے دوسری جماعت سنی اتحاد کانسل ہے ابتدائی طور کے اوپر جب مقصوص نشستوں کا اجرا کرنا تھا تو سنی اتحاد کانسل کو پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا گیا تھا جس کی بنا کے اوپر وہ مقصوص نشستیں جو تھی وہ دیگر جماعتوں میں بانٹ تھی گئی لیکن حالیہ پارٹی پوزیشن جب پہنچائی گئی ہے تو اس میں سنی اتحاد کانسل کے بیاسی عراقین شو کیا گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا تو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا تو ان بنیادوں پر کیا گیا دوسری طرف ملک کے طول و عرص میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا آغاز ہونے والا ہے لیکن تحریک کے آغاز سے پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہمارے کارکنان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور سندھ ہائی کوٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جناب آق میں 28 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس کی درخواست ہم نے دی ڈیپیٹی کمیشنر کو اور ڈیپیٹی کمیشنر اسے ماننے سے انکاری ہے عدالت میں یہ پوچھا گیا کہ کیا نائیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اجازت نہیں دی تو وہاں پر یہ موقف اپنایا گیا کہ حالات کے شہر کشیدہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علاقے میں دھماکہ بھی ہو چکا ہے اسی نائیت کے بنا کے اوپر ہم اجازت نہیں دے سکتے پھر پوچھا گیا کہ کیا کسی اور پارٹی نے بھی ان دنوں میں جلسہ کیا تو بتایا گیا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جلسہ کیا ہے تو عدالت نے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے اجازت لی تھی تو جواب نام میں آیا ہے تو عدالت نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ نے انہیں اجازت نہیں دی اور انہوں نے جلسہ کر لیا تو پھر انہیں بھی اجازت نہ دیں لیکن انہیں جلسہ کرنے نے پھر یہ جانے اور ان کا خدا جانے لیکن سمات جو ہے وہ چھے ماہ تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی بنا کے اوپر جو موجودہ منظر نامہ ہے وفاقی حکومت میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی رفٹ دکھائی دیتی ہے کبھی کوئی بیان کبھی کوئی بیان اطلاعات یہ بھی ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو اور خاجہ ساد رفیق صاحب کو مرکزی حکومت میں جگہ بنانے کے لیے آفر کی گئی لیکن ان کے جانب سے انکار کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنانے کے لیے تگو دو بھی یا نواز شریف کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی کا عادت کر رہے تو اس پورے منظر آمے بات کریں کہ رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب ابھی اگر باتیں مذاکرات کے حوالے سے تو حکومت کے ارادے آپ کو مذاکرات کے لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پسلے کچھ دنوں میں بارہا ایسے بیانات آتے رہے ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ویو کوئی بن رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیر آپ نے ساری چیزیں بیان کر دی لیکن آپ وردی نہیں کی وردی بھی آپ نے بات نہیں کی اس وردی پہ تو میں نے کہا میں نے کہا نا بھی کروں گا تو آپ نے تو کرنی ہے اس پہ تو کر سکتے ہیں تو دوسری آپ نے یہ بھی بات نہیں آج کی کہ آئی تو شباہ شریف صاحب کو فارق کر دیا گیا اور آپ نے تیسری بات جو ہے کہ آج تین پیاروں نے پریس کانفرنس کی وہ تین پیارے جو برے سخت بیان دیتے تھے اب آپ بات کر رہے ہیں یاسر صاحب کے مذاکرات میں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے چیلنج سے بات کر رہوں یہ بات چیلنج سے کیا سات دفعہ مذاکرات کے لئے ٹیم نہیں بیجی گئی کیا ایک بڑے شخص کو جس کا تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے اسے نہیں کہا گیا کہ تم کوشش کرو کیا رات دو بجے بنی گالا کی طرف جانے والا شخص کون تھا کہ تم کسی کو تو راضی کار لو ساری کوشش ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کراچی میں جو ایک بارہ معروف بزنس میں نے سوال کیا تھا عارف عبیب صاحب نام مجھے بھی یاد ہے میں نے ویسے ہی کہا کہ جناب کیونکہ آپ نام لیتے ہوئے وردی کا نام لیتے ہیں ڈڑ گئے تھے تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنی لیڈر کا نام لینا گورا نہیں کرتے بعد یہ ہے کہ جناب وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نام انہوں نے اپنے سے لیے تھا اور پھر وہ تمام ٹی وی چینلز پر وہ دکھا بھی دیا گیا ویسے تو نام شروع ہو ہو جاتا ہے نا دکھا بھی دیا گیا اس پر چہرے پر مسکراہت بھی آ گئی شام میں سارے ٹی وی پروگرام بھی ہو گئے ہر بلیٹر میں اس کو رکھ بھی دیا گیا نہیں شباز شریف صاحب کے چہرے پر مسکراہت تھی سر رو بچارہ ان کے چہرے پر انشاءاللہ آخری دن تک نہیں ہوں ان کے چہرے پر مسکراہت تب تھی جب انہوں نے کہا یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگلا جب انہوں نے جملہ رکھا ہے تو اس پر ان کے چہرے کے تاثرات تو ایک سر تبدیل ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے نا کہ انہوں نے پلے کی یہ اچھا رہے کچھ کے کر دے جو بھی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جناب یاثر صاحب مذاکرت کی سب کوشش ہو رہی ہیں عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ساری دنیا سے یہ بات کر سکتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کہا ہے نا انہوں نے رانہ صنعاللہ صاحب یہی بات کہتے ہیں نا اس کے بعد کون کون ہے جو یہ بات نہیں کہہ رہا خواہ جاثر صاحب تک نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر پیچھے رہے کیا گیا ہے بات ہے کہ مذاکرت بالکل ہیں اور میری طلاح یہ ہے کہ 29-30 ان دنوں میں ایک بڑا مذاکرات کا راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی اس کے بعد 9 مئی کے بعد باقی چیزیں چھنے گی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نہیں ہے نوٹ کا لی جائے گا لیکن مجھے کبھی امکان تھا کہ اپریل میں بانی تحریک انصاف باہر آئیں گے حضریعالہ نے وہ پچھلے دنوں وہ دھرانتی سے تیرے بجرے دیرہ کی وہ غندم کی کٹائی انہوں نے کی تھی تو اب یہ سننے میں یہ ہے کہ 3000 سے بھی کم قیمت ہو چکی ہے غندم کی قیمت آپ نے کسان کو مار کر رکھ دیا بہت اچھا آپ نے موضوع شروع کیا بلکل اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے پوچھیں ان سے ایک کسان کی زندگی بر کی پونجی وہ کسان جو اپنی بیٹی کے جہیز کے پیسے اس گندم کو بیچ کے حاصل کرتا تھا جو اس آس پہ رہتا تھا میری گندم بکے گی اس سخت گرمی میں سخت سردی میں سخت ترین حالات میں کام کرتا تھا مہنگا ترین پیٹرول مہنگی ترین بجلی مہنگی ترین گندم مہنگا ترین باردانہ سب کچھ اس نے لیا کم از کم اس میں کچھ بچت آئے گی پانچ سو ہزار ایک من میں بچت آ جائے گی دو سو روپے ہوا ایک من میں بچت آ جائے گی تو میرا اگر اتنا پانچ چھ اکر پہ ہے ساتھ اکر پہ اتنے بیسے بن جائیں گے میں اپنی بیٹی کے شادی کر سکوں گا کسی بچے کو باہر بیچ سکوں گا ٹوٹی ہوئی گھر کی چھت جو ہے اس ٹھیک کروا سکوں گا ضعیف ماں جو ہے اس کا علاج کرا سکوں گا بھائی جو بے روزگار ہے شاید اس سے چھوٹی سی پرچون کی چھوٹی موٹی دکان ڈلوا سکوں گا اب تو یہ کیا گیا ہے اب کسان خود کچھیوں پہ مجبور ہیں میں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں سینکڑوں لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا جناب ہم اگلے سال ہم گندم نہیں بھیجیں گے ہم اگلے سال گندم نہیں بہیں گے ہم اگلے سال گنہ نہیں لگائیں گے ہم اگلے سال چاول نہیں لگائیں گے اس نے کہا گننے کی بہمت مل جاتی ہے گندم کی بہمت نہیں مل رہی زبردستی کی جا رہی ہے بابووں کو ہم پہ بٹھا دیا گیا ہے وہ ہم سے زبردستی لے رہے ہیں یہ تو ہمارا عالم ہے میرے ایک دوست ہیں چاند دیکھ کر ان کی زمین ہے میں نے کچھ دن پہلے فان کیا نہیں تاڑے دوست نے چاند دیکھ کر نہیں ہو سکتا چاند دیکھ کر میں شاہی خاندان سے تعلق نہیں آتا بات سننے نہیں بات ہو سکتا کبھو نا میرے دوست نے زیادہ زمین ہے حزیر اللہ دے دوسری واقعہ بہت اچاند دیکھ کر زمین ہے میں نے فان کیا ہے میں نے کہا کہ جناب لاہور کا چکر کب لگے گا تو آگے سے وہ پنجابی لہج میں کہتا ہے کہتے کنکان چکی ہیں جاری ہیں آ رہے ہیں میں نے یہ پرسوں فان پھر دوبارہ کیا میں نے کہا کیا بنا کہتے کنکان کی چکی ہیں جانی ہیں سی آپ چکے گئے یہ الفاظ ہے اور رندھی ہوئی آواز میں میں یہ آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں کل ایک غلہ منڈی میں گیا ہوا تھا یاسر کل ایک غلہ منڈی کا افتتاہ ہوا یہ گجرہ مالا اور شہو پر آ رول پہ بہت بری میں سمجھتا پنجاب کی سب سے مارڈرن غلہ منڈی تھی وہ جب انہوں نے کہا رہا آپ آجائیے گا مبشر وارسہ میرے دوست ہیں میں چلا گیا وہاں پہ تو میں نے کہا چلے خبر تو نکال لینا میں نے ان لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یہتنی مارڈرن غلہ منڈی بن گئی ہے تو کیا بنے گا ان لوگوں نے بتا کیا کہا انہوں نے کہا کہ جنازیں نکلیں گے خود کشیاں ہوں گی کہت پڑے گا جب کسان کو پتا ہے کہ میرے بجلی کے بل کے پیسے بھی اس گندم سے نہیں نکر رہے میرے گھر میں فاکے ہیں وہ شخص جو ہمیں روٹی دے رہا اس کے گھر میں فاکے ہیں وہ شخص جو اپنی دن رات کی محنت سے نہ وہ کسی بارش کو دیکھتا ہے نہ گرمی کو دیکھتا ہے اس کے بچے اس کی بیوی سب اسی بھی لگے رہتے ہیں اور روٹی بھی وہ خوشک کھاتے ہیں کہ ہم گندم پیدا کر کے بیچیں ہم اس قوم کا ایک جو ہے سب سے برا کا وہ کریں اور اس نے کہا کہ اب یہ عالم ہے کہ وہ لوگ اٹھائیسو چھبیسو پچیسو اس پہ بیچ رہے ہیں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ کرس لینے والے گھر کے باہر کھڑے ہیں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس نے کہا ہو کیا رہے ہیں اس نے کہا جو بڑے بڑے زمیندار تھے جن کے سرکار کے قریب ترین حالات تھے وہ لوگ اپنی گندم کو محفوظ کر رہے ہیں نہ وہاں پر کوئی بابو چھاپا مار رہے ہیں نہ وہاں پر کسی بابی کا اس حصال تو غریب کسان کا اور ہے جو چھوٹا کسان ہے جس کی چند ایکر زمین ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے ہمائیو محمد صاحب وہ ہمیں جو آئین کریں گے ناظرین کا ہی نہیں جائے گا سوئے وراؤس بریک کے بعد خوش آبدید ناظرین موجودہ بنظر رامے میں جب ہم بات کر رہے ہیں غریبوں کے استحصال کی جب ہم بات کر رہے ہیں اب اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے بڑھ جانے کی قوت خرید کی عوامی مسائل کی معاشی مسائل کی سیاسی انویسٹ کی تو اس کا خاتمہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے ابھی کیاس اور ٹرمائل تب بڑھتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اسی حبزدہ محال میں تھنڈی ہوا کا جھانکہ کون ثابت ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اگر ایک بیان آئے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چار بیانات اور بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سیاسی منڈی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ عوامی سطح کے اوپر جو عوام کے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے تو سیاسی منڈی میں اسی عوام کے استحصال کی باتیں ہونی لگتی ہیں کہاں پر کس کو کتنا کٹ لگانا ہے کس کو کتنا نچوڑنا ہے اس کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو عوامی مسائل کے اوپر جنون ایشوز کے اوپر بات کب ہوگی اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نحنما سینیٹر میں عمائیو محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عمائیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمائیو صاحب اگر دیکھا جائے ابھی جو پارلیمنٹ کے سیشنز آپ نے پچھلے دنوں دیکھے ہیں اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے کیا ہمیں لگتا ہے کہ عوامی معاملات کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ابھی بھی سمریز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی جاتی تھی ہم بھی انہی تنقید کرنے والوں میں شامل تھے کہ سرکولیشن سمریاں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں اور اس کی منظوریاں ہوتی ہیں اب بھی وہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو فرق کیا ہے اس کی وجوہات کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابد ہو یک نستائن دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تو جو پاکستان کے جو پورا ایکچولی جو نظام ہے نا اس نظام کے اندر جو سب سے بڑے ہرڈل ہیں وہ پاکستان کی سیول جو بیروکرسی ہے نا یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایک طرف آپ کو انصاف نہیں ملتا اب آپ سوچئے کہ پاکستان میں تقریباً پتہ نہیں دو سو ستر عرب روپے کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر کوٹس نے سٹے لے کر دیا ہوئے ہیں اگر یہ اتنے زیادہ کیسز کے اوپر سٹے نہ ہو اور یہ سٹے اس وجہ سے ہیں کہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے اچھے لائیرز ہیں ان لائیرز کے اچھے کانٹیکٹس ہیں اور ان بیسز پہ یہ سارا سٹے ہوتا ہے تو جب سٹے ہوتا ہے تو پھر آپ کی یہ ہی ہو جاتی ہے کبھی ایک سمری آ رہی ہوتی ہے کبھی دوسری ہو رہی ہوتی ہے کبھی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے کبھی فلانا میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بار بتاؤں کہ سینٹ میں جب ہم کمیٹیوں کے اندر بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پروبلم ہے اب یہ جو پروبلم ہوتا ہے وہ نورملی پبلک ریلیٹڈ ہوتا ہے اور پبلک ایمپورٹنس کا ہوتا ہے اب اس میں جب ہم بیروکرسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائیں مثال کے طور پر سینٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ جس کو میں چیئر کر رہا تھا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نرسنگ کاؤنسل ہے اس میں بہت بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں تو جب ہم نے ان کی نشاندہی کی اور ہم نے جن لوگوں کا مطلب نام آیا ان کے اوپر ایف آئی اے کی کیسز بھی ہیں تو جب ہم نے کہا کہ ان کو ریپیٹریئٹ کر دو اور یہاں سے ہٹا دو دوبارہ کر لو تو آپ مانو گے نہیں ان کو پرمنٹ کر دیا گیا وہ پہلے ٹیپیٹیشن پہ آئے تھے ان کو پرمنٹ کر دیا گیا تو پاکستان کے جب پرابلم اس قسم کے پرابلم ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے اصل جو سٹرنٹھ ہے وہ عوام کی سٹرنٹھ ہونی چاہیے ووٹ جب عوام کا آتا ہے اس کی بیسز بے جو سٹرنٹھ بنے گی تو وہ کام کرے گی لیکن جب عوام کی ووٹ کو عزت نہیں ملے گا اس کی سٹرنٹھ نہیں ہوگی تو پھر کون عوام کے لئے کام کرے گا آجا مانید صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ باقی سب کو اجازت مل گی آپ نے برے عزوہ کھل کے الیکشن بھی کرائے کاغذات بھی جمع ہوئے تمام میڈیا نے دکھایا بھی لیکن آپ لوگوں پہ پھر اوبجیکشن لگ گیا ہے تیس طریقہ الیکشن کمیشن نے پھر ایک طرف آپ پہ اوبجیکشن لگا دیا ہے اور دوسرا سوال جو ہے اس کو بھی سی کے ساتھ ٹیج کریں کہ ایک طرف آپ کو اضافی محسوس چسلے نہیں دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ پالی پانی پارٹی نہیں ہیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے آج بقیدہ یہ کہہ بھی دیا ہے کہ جی آپ پالی پانی پارٹی ہیں اور سنیت حاد کو سر ایک پالی پانی پارٹی ہے تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے کیا آپ آئین یا آئین کے رکھوالے ہموش رہیں گے یا پی ٹی آئی اس پہ آگے سپریم کورٹ جائے گی اگر آئین کے اوپر پرٹیس ہوتی تو پھر آج سے ایک سال پہلے دو سوبوں کے اندر الیکشنز ہو چکی ہوتے آج سے آٹھ مہینے پہلے پورے پاکستان میں الیکشنز ہو گئے ہوتے یہ ساری چیزیں تو صرف اس وقت تک ہیں جب تک وہی اگین میں اسی بات پر آ جاؤں گا جب تک عوام کی سٹرنٹ کے اوپر لوگ کھیلیں گے تو پھر سارے فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے لیکن جب عوام کے فیصلوں کی بجائے مجھے نہیں سمجھاتی کہ پاکستان اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں دل سے بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں آئین صرف تک ہے انصاف صرف کہنے کی حد تک ہے عدل صرف سننے کی حد تک ہے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بیسز پہ اگر آپ ایک دفعہ پھر یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا تو یہ ظلم کا نظام کیسے چلے گا جب آپ کسانوں کو جن کے اخراجات سے آپ چالیس پرسنٹ کم ان کو پیسے دو گے اس کا مطلب یہ وہ اپنے چالیس پرسنٹ کے نقصان پر چیز بیچیں گے مجھے ایک باپ بتائے وہ کون سیسا بیسنس ہے جو چالیس پرسنٹ کے نقصان پر چل سکے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اور اس کی وجہ ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کی سٹرنٹ پر تو آئے نہیں ہیں یہ عوام کو یہ لوگ جن کو او کرتے ہیں یہ ان کے کہنے پر چلیں گے یہ عوام کو تو او ایک روپے بھی نہیں کرتے ایک ووٹ نہیں کرتے عوام نے تو ان کو رب کیا ہے تو یہ اب عوام کو ان کی ووٹ نہ دینے کی سزا دے رہے ہیں اچھا حمایو صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ اس الیکشن کے نتائج کے خلاف بہت سارے شہروں کے اندر عوامی اجتماعات کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں بھی آپ کو اجازت ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور آپ کی پارٹی کے لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے کارکنان گرفتار کیے جا رہے ہیں تو اگر اجازت نہیں ملے گی تو پھر حل کیا ہوگا آپ لوگوں کے پاس دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں با الیکشنز ہوئے ہیں ان کو درہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں پورے پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے چار صوبوں میں اور فیڈل میں فیڈل میں تو نہیں لیکن چار صوبوں میں الیکشنز ہوئے ہیں آپ نے کیا نوٹ کیا کہ صرف پنجاب کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس لگا تھا باقی کسی صوبے میں ایک دفعہ ایک سو چوالیس نہیں لگا آپ نے دیکھا کہ صرف پنجاب میں انٹرنیٹ کی بندش تھی باقی کسی صوبے میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی تو کیا یہ جو ٹیرورزم کا ڈر تھا یہ کیا خالی پنجاب کی حد تک تھا یا کیا پنجاب لیکن سر آپ کو تو آپ کو تو ادھر سندھ میں بھی باغے جناہ میں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی نہیں دیکھیں اجازت تو ہمیں اس لئے نہیں دی جا رہی کہ یہی وہ پاکستان ڈسٹرکشن مومنٹ والے لوگ ہیں چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو آپ کو کیا مطلب ہے یہ سندھ میں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا ایمکیو ایم ہے کیا ان کو منڈیٹ ملا تھا پیپلز پارٹی کو تو پچیس سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل ایمکیو ایم کو تین سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل اور پی ایم ایل این کو ستنہ سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل یہ سارے ملا کے چالیس نہیں بنتے یہ کیوں ہم اجازت دیں گے آپ مجھے با بتائیں یہ کیوں ہمیں اجازت دیں گے ان کا دماغ خراب ہے ان کو سٹرنٹ میں نے دوبارہ بتا رہا ہوں ان کی سٹرنٹ تو عوام میں ہے ہی نہیں تو یہ عوام کے پاس ہمیں جانے کیوں دیں ہماری سٹرنٹ عوام ہے ہماری سٹرنٹ وہ بینگر نے جس نے ان کو پیٹا ہے اور میں نے آج سینٹ میں بھی کہا ہے میں نے کہا آپ کو بہت پیٹا ہے بینگر نے تو ہمیں یہ با بتائیں ہماری صاحب بانی تحریک انصاف کب تک آپ دیکھ رہے ہیں جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران خان کے لیے جیل میں ہونا یا نہ ہونے کا اب وہ کانسپٹی بدل گیا ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ان سب کو دڑا رہا ہے وہ جیل میں بیٹھ کے اس کے لیے مطلب ایک آدمی وہ والی بات تھی نا جو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب اللہ نے تم کو پر دیئے تو چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو اس کے لیے جیل میں ہونا نہ ہونا ابھی یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ریٹیکل بات رہ گی پریکٹیکلی ہی اس رولنگ ڈا کنٹری پریکٹیکلی ہی اس ڈوئنگ ایوریتھنگ یہ تو صرف اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک شریر کو قابو میں رکھا ہوا ہے لیکن روح تو آزاد ہے سوچ تو آزاد ہے اس کے تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے یہ لوگ تو ان کے قریب بھی نہیں آتے یہ تو مطلب عمران خان آئیڈیا سے بڑھ کے آئیڈیالوجی سے بڑھ کے عمران خان آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے وہ انگلیش مووی دیکھی ہے بریو ہارٹ عمران خان تو پاکستان کا بریو ہارٹ بن کے رہ گیا ہے موسیقی موسیقی